السلام علیکم آج حاضر ہوں انسان اور زمین کی حکومت کس نمبر تین کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں کس نمبر تین ازازیل با حکم اللہ یعنی کہ اللہ کی حکم سے نیک جنات کی جماعت کے ساتھ زمین پر آیا اور اپنے نائب مقرر کیے اور خود اللہ کی بادت اور تدریس میں مشہور رہتا جب دل چاہتا آسمانوں پر چلا جاتا اور جنت کی سائر کرتا ازازیل کے ممبر بھی جنت میں تھے جہاں بیٹھ کر فرشتوں کو دسو تدریس دیتا اور اس کے ممبر پر عشق کا ایک ٹکڑا یا کونہ ہر وقت سایہ کی رکھتا تھا روایت میں ہے کہ ابلیس اللہ کی عبادت اور لیازت میں ہر وقت مشہور رہتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم بجالانے میں کوئی کوتائی یا دینا کرتا لیکن مادہ آگ ہونے کی وجہ سے اپنی قوم میں ترہ ترہ کے غیز و غزب اور سرکشی کا انصر پایا جاتا تھا اس پر مستضد اس میں اپنے بالدین کی صفات خودسری اور بے خوفی چلاکی اور مقاربی پائی جاتی تھی اس سب کے سبب کبھی کبھی وہ اپنے مقام و مرتبے اور قدر و منزلت پر غرور بھی کیا کرتا تھا کبھی یہ سوچنے لگتا تھا کہ اب اللہ کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں اتماع دے تو وہ بہ آسانی سبت سنبھال لے گا یا شاید اسے لگنا لگا تھا کہ نظام اس کی مدد و معاونت سے چل رہا ہے اسے اپنے علم و عمل اور قوت و بہادری پر غرود ہوتا لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ جو اللہ اسے سب دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے وہ دل کے خیالات کو دبا لیتا لیکن ایک تکبر اس میں آنے لگا اپنی عبادت و ریاضت علم و مرتبے کا جو آگے چل کر اس کی بربادی کا سبب بنا ابلیس کے نائب قوم کی ہدایت اور انہیں راہ حق پر لانے کے لیے کوشہ ہو گئے لیکن بگڑی ہوئی قوم پر تب اثر نہ ہو رہا تھا قوم کے سرکش اور بگڑے ہوئے جنار نے ایک ایک کر کے ابلیس کے نائب شہید کرنے شروع کر دیئے جب ازازیل نے دیکھا کہ یہ نہیں سردنے والے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں جہاں پہنچا اجازت چاہیے کہ پھر سے زمین کو ان سرکشوں سے معاف پاک کیا جائے اللہ تعالیٰ سے اجازت مل گئی اور ازازیل خود فرشتوں کا لشکر لے کر قوم پر کہر اللہ ہی بن کر نازل ہوا اور قتل عام شروع کر دیا وہ سے جنات مارے گئے اور جانے والے جو پہاڑوں جزیروں پر جا کر چھپے تھے ان پر حد مقرر کر دی کہ جو بھی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے اس طرح ایک بار بھی زمین پاک ہو گئی اور ابلیس کے اندر اس بات سے بھی فخر و غرور بڑھیا کہ جو اس نے کیا شاید ہی کوئی اور کر سکتا تھا لیکن وہ یہ بھول گیا اللہ تعالیٰ سرکشوں کو پہلے بھی عبرتناک سزائن دے چکا ہے جب زمین سرکش جنات سے پاک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ ہم تجھ سے ایک مخلوق پیدا کریں گے ہمائے نائب اور خلیفہ ہوں گے بعض فرمان ہوں گے اور بعض فرما بدار ہوں گے ان کی تقلیق سے تجھ سے ہی تجھ پہ ہی رہیں گے وقت مقرر پر تجھے ہم بتا دیں گے دن مقررہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے عمال پر جزا اور سزا کے متقب ہوں گے اور نیکو کار اور فرما بردار جنات میں سرکش اور نافرمان دوزخ میں داخل ہوں گے ایک دن عزت زیل نے دیکھا کہ فرشتے لوہ محفوظ کے نیچے کھڑے رو رہے ہیں عزت زیل نے پوچھا انہوں نے لوہ محفوظ کی طرف اشارہ کیا جہاں فسیع عربی میں لکھا تھا ہمارا اے مقرب یعنی کہ ایک فرشتہ عبادت رب کی اتنے کرے گا کہ کوئی ٹکڑا زمین و آسمان میں نہ ہوگا جہاں سجدہ نہ کیا ہو لیکن ایک سجدہ حکم کا نہ کرے گا وہ مردود ہوگا عزت زیل نے کہا کہ غم نہ کرو یہ کوئی اور ہوگا لیکن ملائکہ نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیں تب عزت زیل نے دعا کی اے اللہ انسا پر رحم فرما اور یوں نہ فرما کہ ہم پر رحم نہ فرما پھر اس فسیع عربی میں ایک اور نمودار ہوئی عوض باللہ من الشیطان الرجیم عزت زیل دبا دبار ربی میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا اللہ یہ کون شیطان مردود ہے جس سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جارہی ہے آپ مجھے بتائیں اور حکم دے میں اس کی گردن کار دوں ارشاد ہوا جلدی نہ کر بے شک تو بہت جل دیکھ لے گا اس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اپنے رادے کو ظاہر فرمایا جیسا کہ قرآن سورہ بکرہ میں ارشاد ہوا اور جب تمہارے پروردگان نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں اور انہوں نے کہا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیوں پیدا کرے اور خشتوں کون کرتا ہے پھرے ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تصویر تقدس بھی کرتے ہیں فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں یعنی اللہ تعالی نے آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا فرشتوں کو خبر دی اور فرشتوں نے عرض کیا تو اس میں ایسے شخص بنانا چاہتا ہے جو حسد بیزاری اور بغض رکھتے ہیں فرشتیں ان سے پاک اور محسوم مخلوق ہیں بلکہ مزید جانا تھا اور جنات کی سرکش اور نا فرمانے بھی دیکھ چکے تھے اس لئے یہ بات پوچھنی چاہی کہ مزید اگر انہیں جنات کی طرح اپنی عبادت کیلئے پیدا کرنا ہے تو وہ ہم ہیں جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں بینہ اکتائے بینہ بیزار ہوئے اللہ تعالی فرمایا کہ وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اور پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے زمین سے مٹی منگوائی اور ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا چالیس سال تک وہ ایسے ہی رہے پھر اس طرح کے گم و رنج اور ہر طرح کے محصب سے گزر سکیں اس طرح یہ سب برداشت کرنے کا مادہ اس میں آ جائے گا یہ ایک روایت میں ہے اب فرضی ہے یہ اس کو حقیقتاً نہ سمجھا جائے پھرشتے جب بھی اس پتلے کے پاس گزرتے تو خوف زدہ ہوتے اور ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا اور گزرتے ہوئے اس کو دیکھتا اور اس میں سے ایسی وعد آتی جیسے کھنکناتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو کھنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا سورہ رحمان میں ہے اور وہ اس کے خاکی بدن کے موں سے داخل ہوتا اور دوس طرف سے نکلنے کی کوشش کرتا لیکن وہ نکل نہیں پاتا کیونکہ وہ اس کے اندر جا کر اپنے آپ کو گھٹن محسوس کرتا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مٹی کا تھا جسے پانی سے گھندا گیا تھا اور ابلیس ہوا کا آقا مرکب تھا موسیقی